الیاس قادری صاحب کا جو اپنے طور پر تو محبے سے حبہ ہیں لیکن انہوں نے وہ دروازے کھولے اپنی جہالت کی وجہ سے جو آج تک بند نہیں ہو سکے اور وہ نہیں ہو سکیں گے حافظ دائر قادری صاحب ان کا یہ ایک فیس بک چینل ہے جس پر وہ کچھ علامات دعوت اسلامی کے بلوا کر مختلف موضوعات پر گفتگو کرتے ہیں مفتی سمر قادری صاحب تھے ایک اور تھے شاہ صاحب کو مفتی صاحب تو سوال یہ پوچھا گیا کہ جو حضرت مولی علی پر بنو میہ والے سب وہ شتم کرواتے تھے ممبروں پر جو گالیاں دلواتے تھے حضرت مولی کائنات کو اس بات میں کتنی حقیقت ہے صداقت ہے جھوٹ سنیے گا بھی میں پڑخچے اڑا دوں گا ان کے حدیث سہیہ سے بخاری مسلم ابودعود نسائی ترمزی سے ایک حدیث آئی ہے اور اس میں ایک راوی ہے اس کا کوئی نام بتا رہے تھے وہ شیعہ ہے جھوٹا ہے اس نے جناب یہ ساری کہانی گھڑی ہے اور آگے سے مفتی سمر صاحب واہ واہ کر رہے تھے بڑا شور کیا جاتا ہے جی مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے کو میرے معاوی ہیں گالیاں نکالتے بھی تھے نکلواتے بھی تھے خطیبوں کو جناب حکم تھا ممبروں پر چڑھ کے گالیاں دو اب یہاں میں پوری منعجی ذریعت سے یہ چیلنج کرتا ہوں صحیح سنت کے ساتھ یہ بتا دو کون سے الفاظ ہیں کون سی وہ گالیاں ہیں جو مولا علی کو امیر معاوی رضی اللہ تعالیٰ نے نکالا کرتے تھے اگر الفاظ تمہارے پاس ہیں صحیح سنت کے ساتھ دکھاؤ اگر الفاظ تمہارے پاس نہیں گئے چلو میں پانی لے کے ناکڈ بو کے ڈوب کے مر جاؤ سب کا معنی صرف گالی دینا نہیں ہوتا اب یہ گوگل سے علم حاصل کرنے والے جالی مفتیوں کو نہیں پتا چلے گا دلیل کیا ہے میں کہا دلیل نہیں ہمارے پاس دلائل موجود ہیں اللہ کے فضل و کرم سے اور یہ صحیح بخاری میرے ہاتھ میں ہے صحیح بخاری شریف اسحح القتب باردہ کتاب اللہ ہر جگہ سب کا مطلب گالی نہیں لیا جاتا اگر لیں گے اپنے ایمان سے ہاتھ دو بیٹھیں گے آج کے دور میں اگر کوئی مولوی خطیب پیر صحابی رسول حضرت سید امیر معاوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف زبان تان دراز کرتا ہے ہم تو اس کو نہیں چھوڑتے اور پھر ماذ اللہ سممہ ماذ اللہ اگر کوئی بدبخت مولا علی کے بارے میں نازیبہ زبان استعمال کرے ہم اس کی زبان کو کھینچ کے کتوں کے آگے ڈال دیں گے مجھے یہ بتاؤ آج کے مسلمان کے یہ جذبات ہیں آج کے مسلمان کا یہ نظریہ ہے مولا علی کے بارے میں مجھے بتاؤ وہ کامل مسلمان کیسے یہ سن سکتے ہیں کیسے گوارہ کر سکتے ہیں کہ جناب ممبروں پر ختیم مولا علی کو براکیں اور وہ چپ کر کے بیٹھ جائیں حافظ تاہر قادری کے ایک شو کے اندر ایک شاہ صاحب نے ایک حدیث جو مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ القریم کو ممبروں پر گالیاں دیے جانے کے حوالے سے بیان کی جاتی ہے اس کی فنی حیثیت کو بیان کیا کہ یہ روایت ناقابل اعتبار ہے یہ قابل حجت نہیں ہے اس کے اندر فلان فلان راوی ہے جس کی وجہ سے اس روایت کی فنی حیثیت یہ ہے ان کی اس تحقیق پر مفتی سمر صاحب نے واوا کی تو اس بات کو لے کر تاہر القادری کا ایک پالتو ہے جس کا نام وقار منحاجی اس نے سوشل میڈیا پہ ایک تفانے بتمیزی برپا کیا اس نے یہ کہا کہ یہ سارے علیہ السلام قادری اور دعوت اسلامی کے کارنامے ہیں یہ ان کی جہالت کا موم بولتا ثبوت ہے اور ان کی یہ جہالت کم نہیں ہو سکتی چونکہ حافظ طائر قادری صاحب ان کے مرید ہیں اور وہ ہر صحابیہ نبی جنتی کا نعرہ اور پھر امیر معاویہ کے نعرے اور ان کے جلوس نکالتے ہیں یہ ناس بھی فکر کے لوگ ہیں میں اکثر اپنے حلقہ حباب میں یہ بات کرتا ہوں اس میں خوش آمد بھی نہیں ہے جو حقیقت ہے وہ حقیقت ہے جو کام کرتا ہے یقیناً اس کو سلام ہے حافظ طائر قادری صاحب ان کو میں نے آج تک دیکھا نہیں ہے نہ میرے ان سے کوئی ملاقات ہے لیکن اسلام سنیت اور مسلق اعلی حضرت کی اس پرفتن دور کے اندر اور سوشل میڈیا کے دور میں جہاں ترہ ترہ کے ناتخان بدمذہبیت کا پرچار کرنے رافضیت نیم رافضیت تفضیلیت کو پھیلا رہے ہیں وہاں حافظ طاہر قادری جو کام کر رہا ہے میں اس کام پر ان کو خراج عقیدت بھی پیش کرتا ہوں اور میرے نزدیک اس وقت روح زمین پر کوئی ناتخان حافظ طاہر قادری کے پائے کا نہیں ہے جو اس حوالے سے سوشل میڈیا کے حوالے سے قوم و ملت مسلق اعلی حضرت کی خدمت کر رہا ہو ہم ان کو سلام عقیدت بھی پیش کرتے ہیں اور دعا بھی کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کو نظر بد سے بھی بچائے ہمیشہ قوم و ملت کی مسلق اعلی حضرت کی خدمت اسی طرح کرتے رہنے کی توفیق اطا فرمائے اب یہ وقار منحا جی کیا کہتا ہے اطراز کرتے ہوئے کہتا ہے میں صحیح حدیث وہ تو بات کر رہے تھے نا تاریخ کی کتابوں کی کہتا ہے میں اب صحیح حدیث پیش کروں گا اور ان سارے ناس بھی مولویوں کے پرخشے اڑا دوں گا اور یہ ثابت کروں گا صحیح حدیث سے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ مولا علی کو معذلہ ممبروں پر گالیاں دلوا کرتے تھے لیں جی آپ یہ حدیث سنیں کس طرح پھر پرخشے اڑائے جاتے ہیں ہم اس کو بتائیں گے اور انشاءاللہ تبارک و تعالی اس طریقے سے اس انداز سے بتائیں گے کہ اس کی ساتھ نسلیں بھی یاد رکھیں گی حضرت سعید بن ابی وقاس سے کہ حضرت معاویہ بن ابی سفیان نے حضرت سعیدنا سعید بن ابی وقاس کو ایک کام کا حکم دیا آمارہ حکم دیا انہوں نے انکار کر دیا اس پر حضرت معاویہ نے ان سے پوچھا کہ آپ کو ابو طراب یعنی سعیدنا علی کو گالی دینے سے برا بلا کہنے سے سب وہ شتم کرنے سے کس چیز کیا چیز روکتی ہے پتر گوگل مفتی سے حدیث پڑنا اور ہے عربی کے اندر حدیث پڑنا ہمیں بھی پتا چلے تو بہت بڑا محقیق ہے ایک لفظ اس نے عربی کے اندر پڑا صرف ایک لفظ عربی کے اندر پڑا اور وہ لفظ بھی غلط پڑا اس کا ترجمہ بھی غلط پڑا آئیے میں آپ کو حدیث سناتا ہوں یہ سیاہ ستہ میں سے میرے سامنے جام ترمزی ہے اور یہی روایت مسلم شریف کے اندر موجود ہے جو اس نے پڑی ہے میں وہ روایت جو اس نے اردو کے اندر پڑی ہے وہ بھی گوگل مفتی سے اس نے ترجمہ پڑھ کے جناب عوام کو سنا کے گمراہ کرنے کی کوشش کی ہے سنی حدیث پاک ان آمیر ابن سعد ابن ابی وقاسن ان آبیہی قال امرا معاویت بن ابی صفیان ساعدن فقال ما مناک انت سبب ابا ترابن قال امرا ما ذکرت سلاسن قالہن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلن اسبہو یہ جو روایت ہے یہ جامع ترمزی کے اندر بھی موجود ہے مسلم شریف کے اندر بھی موجود ہے اب یہ روایت جو ہے اس نے ترجمہ جو کیا میں پہلے سب سے وہ ترجمہ کرتا ہوں اس نے ترجمہ کیا کہ معاویہ بن ابو صفیان نے حکم دیا سعد کو کہ وہ مولا علی کو گالیاں دیں یہ ہے گوگلی ترجمہ اصل لفظ کیا ہے اصل ترجمہ کیا ہے اصل لفظ ہے یہ آپ کے سامنے صفحہ نمبر 293 ہے حدیث نمبر 3697 ہے جامع ترمزی ہے جلد نمبر دو ہے پہلا لفظ ایک ہی لفظ پڑا اور وہ بھی غلط پڑا عربی کا لفظ اصل لفظ ہے قالہ امرا معاویاتو اس نے کیا پڑا آمرا معاویاتو بھائی یہ آمرا نہیں ہے یہ اوپر تشدید بھی لگی ہے یہ امرا باب تفعیل سے جس کا مطلب ہوتا ہے حاکم بنانا اور آپ ترجمہ کیا کرنے امرا امرا کا مطلب ہوتا ہے حکم دینا جب تجھے اصل لفظ ہی نہیں بتا کہ اصل لفظ کیا ہے اصل لفظ ہے امرا حضرت معاویہ بن ابو صفیان نے حضرت سعد بن ابی وقاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر مقرر فرمایا آگے چلیے اس حدیث پا کے اندر جو دوسرا لفظ استعمال ہوا ہے جو ذکر ہوا ہے وہ لفظ کیا ہے اس کے اندر حکم نہیں ہے بلکہ اس کے اندر سوال ہے استفہام ہے ما منا کا آپ کو کس بات نے روکا کہ آپ مولا علی کو سب نہیں کرتے جناب منعجی صاحب وقار صاحب ہے جھوٹ جھوٹ ہی ہوتا ہے جو زیادہ دیر تک چلتا نہیں ہے تم نے پورا زور لگا لیا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کو کم کرنے میں نا نا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ستارہ ہے جس کی چمک دل بطن دل بطن اللہ کے فضل سے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی انہائز سے بڑھتی جا رہی ہے آئیے اب ہم بات کرتے ہیں جو لفظ استعمال ہوا ہے ما منا کا انت سببہ یا جو سببہ کا لفظ استعمال ہوا ہے نا جس کو پڑھ کے عام عوام کو گمراہ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے جی اس کا معنی ہے گالیاں دینا جیسے ہی عوام یہ بات سنتی ہے ترمزی کی حدیث ہے مسلم کی حدیث ہے اس کے اندر ہے ما منا کانت سببہ اور سببہ کا مطلب ہوتا ہے گالی دینا عوام پریشان ہو جاتی ہے او بھئی ایک گالی وہ ہے جو ہمارے علف کے اندر گالی دی جاتی ہے ما بہن کی گالی دی جاتی ہے فوراں عوام کے ذہن میں یہ بات آ جاتی ہے وہ گالیاں دیتے تھے امیر معاویہ گالیاں دلواتے بھی تھے او بھئی سب کا معنی کیا ہے سب کا معنی صرف گالی دینا نہیں ہوتا اب یہ گوگل سے علم حاصل کرنے والے جالی مفتیوں کو نہیں پتا چلے گا میں آپ کو بتاتا ہوں سب کا کتنے معنی ہے سب سے پہلا معنی ہے سب کا مطلب ایک ہوتا ہے ڈانٹنا نمبر دو سب کا مطلب ہوتا ہے کسی کے موقف پر تنقید کرنا نمبر تین سب کا مطلب ہوتا ہے کسی بات پر اختلاف ہو جانا نمبر چار سب کا مطلب ہوتا ہے آر دلانا اب کہاں کون سامانہ مراد لیا جائے گا یہ سیاہ کو سباق بتائے گا وگر نہ اگر آپ سب کا مطلب ہر جگہ گالی کریں گے تو تم تو اپنے ایمان سے بھی آدھو بیٹھو گے آپ کہیں گے وہ کیسے دلیل کیا ہے میں کہا دلیل نہیں ہمارے پاس دلائل مجود ہیں اللہ کے فضل و کرم سے اور یہ سعی بخاری میرے آت میں ہے سعی بخاری شریف اسح القتب باردہ کتاب اللہ ہر جگہ سب کا مطلب گالی نہیں لیا جاتا اگر لیں گے اپنے ایمان سے ہاتھ دو بیٹھیں گے یہ میرے سامنے ہیں صفحہ نمبر فور سکسٹی سیون ہے دوسری جلد ہے بخاری شریف کی اور حدیث نمبر ہے چھہ ہزار تین سو اک سٹھ حدیث کیا ہے مصطفیٰ قریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں ارض کرتے ہیں اب اس کا ترجمہ کرو یا پر مصطفیٰ نے اپنے لیے یہ لفظ استعمال کیا اب یا مراد کیا ہے یا مراد اب گالی لوگے نا نا گالی دینا یقین ہے یہ گناہ کا کام ہے اور انبیاء یہ گناہوں سے پاک ہیں گناہوں سے معصوم ہیں انبیاء کی طرف گناہ کی نسبت کرنا اب یہاں مجھے بتاؤ یا کیا معنی بنے گا تو کیا بتائے گا ہم بتائیں گے یہاں معنی کیا ہے یہاں معنی ہے ڈانٹنا اللہ کی بارگاہ میں مصطفیٰ قریم علیہ السلام نے ارض کی یا اللہ اگر میں نے کسی مومن کو ڈانٹا ہو اس کی غلطی پر یا کسی بھی وجہ سے اگر میں نے اس کو ملامت کیا ہو تو فرمایا فجعل ذالک لہو قربتن تو اس ڈانٹنے کو میرے اس بندہ مومن کے لیے میرے اس امتی کے لیے قرب کا ذریعہ بنا دے اس کے علاوہ یہ بخاری شریف کی حدیث نمبر چھ ہزار ایک سو اکتالیس ہے اب سنیے ذرا ہر جگہ سببہ کا مطلب گالی دینا نہیں ہوتا کیا ہے فغادیبا ابو بکر فسببا فغادیبا ابو بکر فسببا یا کیا ترجمہ کرو گئے ماذ اللہ افضل البشر بعد الانبیاء بتحقیق سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سببہ گھر والوں کے گالی دی نہیں نہیں بھائی سیاکو سباک پڑھو پھر تمہیں پتا چلے یا سببہ کا مطلب کیا ہے سیاکو سباک یہ ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر مہمان تشریف لے آئے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے جب واپس آئے نا صدیق اکبر نے گھر والوں سے پوچھا بھئی مہمانوں کو کچھ کھانا وانا کھلا ہے گھر والوں نے ارض کی ہم نے مہمانوں سے پوچھا تھا مہمانوں نے کہا ہم نے کھانا نہیں کھانا تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سببہ یہاں پر گالی نہیں دیا اپنے گھر والوں کو بلکہ مراد یہاں پہ ہے تنقید کرنا اپنے گھر والوں پر تنقید کی کہ تم نے کھانا کیوں نہیں دیا مہمان تو جناب تکلف میں آکے کہتا ہی ہے ہم نے نہیں کھانا کھانا تمہیں چاہیے تھا کہ تم مہمانوں کو کھانا کھلاتے یہاں سببہ کا مطلب ہوتا ہے تنقید کرنا یہ بخاری شریف کے اندر اگر یہ متعات تو ترجمہ کر کے دکھاؤ اس سے پہلی جو روایت میں نے پڑھی مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فسببتہ اب اس سببتہ کا ترجمہ کیا ہے کیا معاذ اللہ سمہ معاذ اللہ نعوذ باللہ من ذالی گالی کی نسبت نبی پاک کی طرف کریں گے نہیں وہاں مراد ہے ڈانٹنا وہاں مراد ہے ملامت کرنا یہ ایک اور روایت بھی پیش کرتا ہوں جو مولا علی اللہ تعالی وجہ الکریم کے والے سے ہے وہاں پر مجھے ذرا ترجمہ کر کے بتاؤ ہر جگہ سببہ کا مطلب گالی دینا نہیں ہوتا سیاکو سباک کو دیکھا جاتا ہے ذات کو دیکھا جاتا ہے متقلم کو دیکھا جاتا ہے کون کلام کر رہا ہے کس محل میں کلام کیا جا رہا ہے یہ سنو ذرا بخاری شریف ہے اساہو القتب باعدہ کتاب اللہ اور بھی کئی کتابوں کے اندر درجنے ہو مثالیں موجود ہیں نگر یہ پرمینا جی کہتے ہیں نا تاریخ کی کتابوں سے مثالیں دے دی یہ بخاری شریف ہے جلد نمبر دو ہے سنیے کیا الفاظ ہیں الفاظ یہاں پہ جناب لکھے ہیں فستبب علی جن وعباس اب یہاں پر کیا ترجمہ ہوگا فستبب علی جن وعباس حضرت مولا مشکل کشا شیر خدا علی جن مرتضی اور حضرت عباس کے درمیان سبب کس چیز کا تبازرہ ہوگا مازلہ گالیوں کا نا نا وہ ذاتیں تو سا باقی ذات اتنے نیک اور پارسا وہ تو گالیاں دے ہی نہیں سکتے مراد یہاں پہ کیا ہے مراد یہاں پہ معنی یہ ہے مؤکف پر تنقید کرنا مولا علی اور حضرت عباس کے درمیان فضق کے معاملے میں کچھ شدید اختلاف ہوگیا تھا تو یہ فیصلہ حضرت عمر کی بارگاہ میں آیا تو وہاں پہ یہ لفظ استعمال ہوئے فستبب علی جن وعباس یہاں بتاؤ کیا معنی بلیں گا کیا ہر جگہ گالی مراد لی جائے گی نا نا پتہ یہ چلتا ہے اور پھر اسی بخاری شریف کی اگر پہلے جلد کو دیکھا جائے سیدہ پاک سیدہ تنیساء العالمین حضور کی لادلی شہزادی سیدہ فاطمہ تظہرہ نے مشرقین پر سب کیا اب یہاں پر کیا ترجمہ کرو گے سببہ کا حدیث نمبر پڑھو پانچ سو بیس ہے یہ بخاری شریف کے اندر موجود ہے تاریخ کی کتاب نہیں ہے اصحل کتب باہدہ کتاب اللہ نینا جی اگر ہمت ہے تو بتاؤ سبب کا مطلب کیا ہے اور جب باری آتی ہے امیر معاویہ کی وہاں آپ گالیاں مراد لیتے ہو نا نا یہاں بھی انہی معنوں میں سے ایک معنی متعین کیا جائے گا وہ یہ ہے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت سعد بن ابی وقع سے پوچھا کہ تم کساس والے معاملے میں حضرت عثمان کے کساس والے معاملے میں مولا علی کے مواقف پر تنقید کیوں نہیں کرتے یہاں گالیاں والا مانا مراد نہیں لیا جائے گا اس سے اگلی بات جو بڑا شور کیا جاتا ہے جی مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے کو امیر معاویہ گالیاں نکالتے بھی تھے نکلواتے بھی تھے خطیبوں کو جناب حکم تھا ممبروں پہ چڑھ کے گالیاں دو اب یہاں میں پوری میراجی ذریعے سے یہ چیلنج کرتا ہوں صحیح سنت کے ساتھ صحیح سنت کے ساتھ یہ بتا دو کون سے الفاظ ہیں کون سی وہ گالیاں ہیں جو مولا علی کو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے نکالا کرتے تھے اگر الفاظ تمہارے پاس ہیں صحیح سنت کے ساتھ دکھاؤ اگر الفاظ تمہارے پاس نہیں گئے چلو میں پانی لے کے ناکڈبو کے ڈوب کے مر جاؤ بازی سب کیا کرتے تھے اور بھائی سب کا معنی ہم نے پیچھے بیان کر دیا اور دوسرا معنی سب کا جو مراد لیا رہتا ہے بخاری شریف کی روایت پڑھ کے میں وہ آپ کو بتاتا ہوں آپ کو تو عربی بارد نہیں نہ آتی گوگل سے ترجمہ پڑھ کے تنقید کرتے ہو حضور کے صاحبہ پر یہ پہلی جلد ہے بخاری شریف کی صفحہ نمبر سکس ففٹی سکس ہے کیا آئی جی روایت اَنَّا لَجُلًا جَاءَ إِلَى سَحْلِ بْنِ سَعْدٍ فَقَالَ هَذَا فُلَانٌ لِأَمِيرِ الْمَدِينَةِ يَدْعُوَ الْيشًا عِندَ الْمِنْبَرِ قَالَ فَيَقُولُ مَاذَا قَالَ يَقُولُ لَهُ بُوْ تُرَابٍ فَدَحِقَ وَقَالَ وَاللَّهِ مَا سَمَّاهُ إِلَّا النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم وَمَا كَانَ لَهُ اسْمٌ اَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْهُ دوسرا معنی سب کرتے تھے کیا کرتے تھے جب پوچھا گیا سالم انساد نے پوچھا کون سی گالی دیتے جی کیا سب کرتے کہتے جی ابو تراب کہتے تھے مولا علی کو حضرت سالم انساد مسکنائے کہا ابو تراب یہ بھی کوئی گالی ہے ابو تراب یہ تو وہ کنیت ہے یہ تو وہ پیارا نام ہے جو مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ القریم کو اپنے اصلی نام سے زیادہ پسند تھا کیونکہ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اطا فرمایا تھا آپ کے پاس کوئی لفظ نہیں ہوگا ایسا لفظ بتاؤنا کون سا لفظ بولا کرتے تھے گالی کے طور سب کرتے سب کرتے سب کا معنی ہم نے بیان کر دیا ہے ایک معنی نہیں ہے سب کا ہاں ہم آپ کو یہ دکھائیں گے ابن کسیر کے اندر البدائیہ والنہایہ کے اندر اٹھا کے دیکھو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے مولا علی کے بارے فرماتے ہیں علی مرسے بہتر ہیں صرف کساس عثمان والے معاملے میں ہمارا اختلاف ہو گیا مولا علی سے اس کے بعد یہ مستدرک للحاکم کی ایک روایت بڑی شد و مت کے ساتھ جناب پیش کی جاتی ہے وہ روایت بڑی قابلے توجہ اور کہا جاتا ہے یہ روایت بخاری اور مسلم کی شرائط پر ہے میں کہا جی کون سی روایت کہتے ہیں ایک بندہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالیاں دے رہا تھا حضرت سعید میں ابھی وقاص نے دیکھا کہ بڑے مجمع میں یہ مولا علی پر سبو شدم کر رہا ہے گالیاں بک رہا ہے حضرت سعید نے اللہ کی بارگاہ میں ارض کیا ہے اللہ یہ تیرے ولیوں میں سے ایک اعلی ولی مولا علی کی بارگاہ میں اتنی نظیبہ زبان استعمال کر رہا ہے یا اللہ اس مجمع کو منتشر ہونے سے پہلے اس کو عبرت کا نشان بنا وہ اپنی سواری سے اسی وقت گرا پتھر پر اس کا سر لگا وہی پہ مر گیا اب کہتے ہیں بتاؤ مولا علی کی گستاقی کا یہ انجام ہے میں کیا اس نیوائے سے ہمارا موقف آل سنت و جماعت کا موقف ثابت ہوتا ہے کہتے ہیں وہ کس طرح میں کہا حضرت سعید والی روایت پڑھ کے تم یہ کہتے ہو جناب حضرت سعید سے کہا امیر معاویہ نے کہ تم مولا علی کو گالیاں کیوں نہیں دیتے حکم دیا میں کہا بتا سعید بن عوی وقاس تو اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیتے اے اللہ اس کو غرق فرما دے مجھے بتا حضرت سعید نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے کے لیے بد دعا کیوں نہیں کی کیوں نہیں بد دعا کی کہ یہ مولا علی کو گالیاں دیتے یہ گالیاں نکالنے کا حکم دیتے ہیں حضرت سعید نے کوئی بد دعا امیر معاویہ کے لیے کی ہو صحیح سنت کے ساتھ ایک روایت بھی مناجیو دکھا دو تمہاری پوری ذریعت کو چیلنج ہے اور اگلی بات میں آپ کو دکھاتا ہوں میں آپ کو بتاتا ہوں حضرت سعید بن عوی وقاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیعت کی ہے امیر معاویہ کی بد دعا نہیں دی ان سے اتیاد وصول فرمایا کرتے تھے البدایہ والنہای جلتیٹ ہے صفحہ نمبر ون ففٹی ٹو ہے ابی وقاس قال ما رأیتو احدا بعد عثمان اقدا بحق من صاحب حاز الباب یعنی معاویہ عثمان غنی کے بعد سادمی نبی وقاس فرمارے ہیں بد دعا نہیں دی عثمان غنی کے بعد معاویہ سے زیادہ حق کا فیصلہ کرنے والا ساد بن عبی وقاس کہتے ہیں میں نے نہیں دیکھا ڈوب کے مر جاؤ منہ جی اور پھر یہ بات تو اقل کے بھی منافی ہے کہ مولا علی رضی اللہ آج کے دور میں اگر کوئی مولوی خطیب پیر صحابی رسول حضرت سعید امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف زبان تان دراز کرتا ہے ہم تو اس کو نہیں چھوڑتے اور پھر ماذ اللہ سممہ ماذ اللہ اگر کوئی بدبخت مولا علی کے بارے میں نازیبہ زبان استعمال کرے ہم اس کی زبان کو کھینچ کے کتوں کے آگے ڈال دیں گے مجھے یہ بتاؤ آج کے مسلمان کے یہ جذبات ہیں آج کے مسلمان کا یہ نظریہ ہے مولا علی کے بارے میں مجھے بتاؤ وہ کامل مسلمان کیسے یہ سن سکتے کیسے گوارہ کر سکتے کہ جناب ممبروں پر ختیم مولا علی کو براکیں اور وہ چپ کر کے بیٹھ جائیں اور مولا علی کی اولاد موجود ہو امام حسن حسین جیسے بہادر موجود ہو جنتی جوانوں کے سردار موجود ہو اور وہ جناب گالییں چپ کر کے سنتے ہیں ماننا پڑے گا یہ سب روایتیں یہ سب کہانیاں جو کی جاتی ہیں روایتوں کا غلط مانا بیان کیا جاتا ہے اور کچھ روایتیں وہ جو حافظ تاری قادری کے شو کے اندر شاہ سامنے بیان کی جو تاریخ کے اندر موجود ہے وہ تو بالکل موضوع ہے ضعیف ترین ہے تو ان سے استدلال کرنا یہ کہاں کی اقل مندی ہے تو یہ سب آپ کا جو موقف ہے جناب یہ اقل کے بھی خلاف ہے یہ بھی ٹریلر ہے مکار مناجی صاحب باز آ جاؤ یہ نہ ہو کہ پھر ہمیں گرینڈ اپریشن تمہارا کرنا پڑے اللہ تعالیٰ میں حضور علیہ السلام کے سب صحابہ بشمول سرکار علیہ السلام کی آل پاک سے محبت کی توفیق عطا فرمائے